رام رام سبی کو ویلکم ہے آپ لوگوں کا پھر سے میرے بلوگ میں میں نے پچھلے بلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں گردوارہ گئی تھی اندر جا کے دکھاتی ہوں تو یہ رہا پورا بلوگ اس کا سکپ کیے بینہ ضرور دیکھنا گائز میں آ گئی تھی گردوارہ تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں کیا ہی بتاؤ مندر جانا کس کو اچھا نہیں لگتا ہے مندر جا کے ہم ایک اچھا مطلب پوزٹیو ٹھنگز ہم لا سکتے ہیں ہماری لائف میں تو میں چل پڑی یہاں دیکھنے کے لیے جیسے کی میں مطلب بہت پریشان ہو گئی تھی میں صبح سے گھوم گھوم گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم مندر کیوں نہ چلے تو ہم آ گئے مندر گردوارہ ہمارا پہلا وزٹ تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے لوگ ہیں یہاں پہ یہاں آنے کے بعد جو شانتی ملی نا گائز اب ویڈیو کو ضرور ضرور پورا دیکھنا سکیپ ضرور مت کرنا مطلب بلکل بھی مت کرنا کیونکہ اتنا اچھا وائب آپ کو اس ویڈیو میں آئے گا میں سچ بتا رہی ہوں چار پانچ منٹ کا یہ ویڈیو ہے یہ پورا دیکھنا آپ جو بجنگار ہے وہ سننا گائز اسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم مندر جاتے ہیں کوئی صاحبے مندر ہو کتنا سکون ملتا ہے ہمیں کتنی پوزٹیو وائب ملتی ہے گائز تو ہمیں مندر ضرور جانا چاہیے سنو بس ان کے ورڈ سنو سائے رب کو پتہ ہی ہے جب ہم مندر جاتے ہیں تھوڑا ستا تو ایموشنل ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی دیووشنل گانا سنتے ہیں بھگوان کے گانے سنتے ہیں بہت ان میں اتنا میننگ ہوتا ہے اتنا میننگ ہوتا ہے کہ وہ سچ میں ہماری لائف کو کہیں نہ کہیں اٹیچ ہوتے ہیں ہے نا گائز آپ لوگوں نے بھی سنانا کتنا میننگ فول ہوتے ہیں ورڈز کی اتنا ایموشنل ہو گئی تھی میں سچ بتا رہی ہوں کہ ہم کہیں پہ بھی چلے جاؤ کہیں سکون نہیں ملتا ہے ہمیں مندر کے سوا ہے مطلب ہم جن کو بھی کوئی بھی بھگوان کو مانتے ہیں ہمیں بہت جانا ضروری ہوتا ہے کون جانے پیر پر آئے ہم ناری چند پر آئے ہمیں من بے دیا ہمیں من بے دیا ہمیں من بے دیا تو گائز میں یہاں یہ پیاری سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مطلب لوگ دھوکا دے سکتے ہیں یا پھر لوگ آپ کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں بھگوان کبھی نہیں کرے گا بھگوان کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کے بھکتوں کو کچھ غلط لگے یا کچھ غلط ہو ان کے ساتھ ہے نا سب سے پیاری چیز یہاں پہ آپ کو کھانے کیلئے بھی مل جاتا ہے آپ کو مطلب یہ جو دان کرتے ہیں بھگوان کا مندی ہے گائز وہ بلکل لائچرل ہوتا ہے تھنڈا پانی آتا ہے ایک طرف سے اور جو یہ مندی ہے اس کو لگ کے وہ بن جاتا ہے گرم یہ بلکل سچائی ہے اور یہاں کا جو گرم پانی ہوتا ہے اسے میں کھانا بنایا جاتا ہے گرودبارہ کے پاس شی و مندر بولو ہر ہر مہا دیو جو پانی اکل رہا ہے نا مجھے ابھی پتا چلا کہ یہاں کھانا بنتا ہے یہی کھانا وہاں گرودوارا میں دیا جاتا ہے لوگوں کو یہاں کھانا بن رہا ہے مطلب اسی بوائل میں وہ اپنے آپ بوائل ہو جا رہا ہے بڑے شوچی تو دوستو ہم وہاں سے پہنچ کئی ایک رام مندر وہاں پاس میں رام مندر بھی ہے یہ رام مندر ہے منی کرن میں آپ دیکھ سکتے ہو پورا ہنمان ہنمان جی ہے ہنمان جی لوگ لگا دیا رات ہو گئی نا تو گائز آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ مندر جانے والے رستے اتنے کٹین کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں سکون جو ملنا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں مندر تو سکون ایسے ہی آسانی سے نہیں ملتا ہے تو ہمیں مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے تو ہمیں ایسے ہی لائف میں بھی مشکلوں سے لڑنا سیکھنا چاہیے it's a positive thought for you all امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا اور ہاں جائشری رام ہر ہر مہدیو لکھنا نہ بھولے کمنٹ میں اور thank you so much subscribe ضرور کر لینا